بوٹن کا باقردہ خاص کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے دورہ لاہور کی وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورہ لاہور پر پہنچ گئے ہیں جبکہ وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم کی ون ٹو ون ملاقات بھی ہوگی ملاقات میں پنجاب کابینہ کی کارکردگی مختلف امور پر بھی بات چیت کی جائے گی وزیراعظم پنجاب کی نئے طلبی سے مطالق بھی بات ہوگی وزیراعظم صبح وزیراعظم اور راکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے مناثرہ ملاقات کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان بزرگیہ ہیلیکوپٹر پہنچے ہیں لاہور ہاؤسنگ کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے وزیراعظم قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ تامراتی انڈسٹری سے مطالق امور زیرے کار لائے جائیں گے جبکہ وزیراعظم تعلیمی نظام میں اصلاحات اور نئے اقدامات پر اصلاحات کی صدارت بھی کریں گے سیول سرونٹ، سیکریٹریز، کمیشنرز اور پولیس افسران سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا جائے گا وزیراعظم راوی ڈوالفمنٹ ااثورٹی کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم راوی کی ناری نیا شہر بسانے کی تقریب سے خطاب کریں گے بلکل نیا شہر بسانے کی تقریب سے بقیادہ طور پر خطاب بھی کیا جائے گا اور آج خصوصی طور پر یہ دورہ کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے وزیراعظم سے وزیراعظم کی وان آن وان ملاقات ہوگی جبکہ ملاقات میں پنجاب کابینہ کی کارکردگی کو بھی مدنظر رکھا جائے گا جبکہ مختلف امور پر بھی گفتگو کی جائے گی یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعظم راوی ریور فرنٹ اربن منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے میٹرپورٹن، زل انتظامیہ، سیکیورٹی داروں، تیاریوں میں مصروف عمل ہیں وزیراعظم بزریا، ہیلیکاپٹر، الڈی اے گراؤنڈ پہنچیں گے ذرائقہ ایسا بھی بتانا ہے کہ پنجاب کی سیاسی صورتحال وزیراع اور کابینہ کی کارکردگی کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا جائے گا جبکہ وزیراعظم عمران خان، وزیراعظم پنجاب، سردار اسمان بزدار سے ون اون ملاقات بھی کریں گے جبکہ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے تحفظات کے حوالے سے بھی تباتلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم راوی ریور فرنٹ اربن منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے میٹروپولیٹن زل انتظامیہ سیکیورٹی دارے تیاروں میں مصروف ہیں وزیراعظم بزریا ہیلیکاپٹر الڈی اے گراؤنٹ پہنچیں گے ذراعہ کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے وزیراعظم راوی ریور اربن منصوبے کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے جبکہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورہ لاہور پر پہنچ چکے ہیں اور وزیراعظم راوی ریور اربن آتھارٹی منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے جبکہ بیٹروپولیٹن زل انتظامیہ سیکیورٹی دارے تیاروں میں مصروف عمل ہیں وزیراعظم بزریا ہیلیکاپٹر الڈی اے گراؤنٹ پہنچیں گے جبکہ اس وقت جہاں سے تقریب ہونی ہے جہاں سے وزیراعظم پاکستان نے خطاب کرنا ہے وہاں ہمارے نمائندے راو دلشاہت موجود ہیں ان سے مزید صورتحال کے حوال سے جانیں گے راو دلشاہت بتائے گا تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بلکل جی راو باسط آپ کے بتائیں کہ جس طرح سے جو سیاسی صورتحال ہے اس کا تو تذکرہ آپ نے بھی کر دیا لیکن جو صوبے کی تاریخہ سب سے پڑا پروجیکٹ ہے ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپنٹ پروجیکٹ اس منصوبے کا سنگے بنیاد وزیراعظم پاکستان عمران خان رکھیں گے آپ کے بتائیں کہ جو اطلاعات ہے اب تک کی اس کے مطابق وزیراعظم چار بجے خطاب کریں گے یہاں جو مرکزی پنڈال سجائی گئی ہے پنڈال سے شادرہ موڑ تک کے جو راستے ہیں وہ لش پش آج کر رہے ہیں تمام الائیڈ محکمے خواہ میٹروپولٹن کارپیشن ہو یا ال ڈی اے یا دیگر محکموں کے جو افسران اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ ریور راوی پروجیکٹ دنازی طور پر لاہور شہر کی جو سٹی تحصیل ہے اس کے بتیس موزہ جاتمر کی جو ارازی ہے وہ ایکوائر کی جاری ہے جس جو کہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار پانچ چھتر کنال ارازی ہوگی جبکہ اسی طرح سے زلہ شکوپورا کی تحصیل فروز والا ہے اس کے ننانویں موزہ جات جو ہیں وہ ان کی ارازی بھی ایکوائر کی جائے گی اس پروجیکٹ کے لیے فیلال جو کداور فلیکسیز ہیں وہ عویزہ کر دی گئی ہیں اور جو تحصیل فروز والا کی ننانویں موزہ جات ہیں ان کی جو ہے وہ چار لاکھ سے زائد کنال ارازی جو ہے وہ ایکوائر کی جائے گی اور یہ بنیادی طور پر تھائٹی فائیو کلومیٹر کی جو جھیل بنے گی جس میں اربنائزیشن ہے اور فورسٹیشن اس کے ساتھ ساتھ کمرشلائزیشن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس پروجیکٹ میں جس کا سنگے بنیاد وزیراعظم عمران خان یہاں مرکزی تقریب میں رکھیں گے البتہ تیاریاں جو ہیں وہ تمام تر مکمل کر لی گئی ہیں ہیلی پیٹ تیار ہے سیکیورٹی کے اہل کار یہاں پر باری تعداد میں موجود ہیں جو داخلی راستے ہیں وہاں پر عام شہریوں کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور تمام تر وی آئی پی روٹ کو اس وقت الڈی بلی ام سی کے اہل کار جو ہیں وہ لش پشت کرنے میں مصروف عمل ہیں جی راو دلشاد یہ بھی بتائے گا الوی ام سی کے اہل کار تو لش پشت کرنا ہے تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں آج دن بھر وزیراعظم پاکستان کی مصروفیت کیا رہنے والی ہیں اب بلکل جب پہنچیں گے یہاں پر وزیراعظم عمران خان تو ظاہر ہے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی نشست ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کے امور ہیں ان میں بھی رہنمائی لے گی پنجاب حکومت جبکہ وزیراعظم جو ہے وہ تمام تر مصروفیت کے باوجود یہاں پر جب تقریباً چار بجے ان کا جو خطاب ہے وہ متوقع ہے یہاں پہنچیں گے تین ساڑھے تین یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد چار بجے یہاں خطاب جو ہے وہ کریں گے فیلال یہی انفرمیشن ہے یہاں ٹھیک ہے راہ درشاد حسین ہمارے ساتھ ہی محسوس رہی گا راہ درشاد بتائے کب تک وزیراعظم کی آمد متوقع ہے بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ تین بجے لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بات کنفرم کیا کہ چار بجے کے قریب جو ہے وہ وزیراعظم اربن ڈویلمنٹ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ریور راوی فرنٹ اربن ڈویلمنٹ پروجیکٹ اس کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے تقریباً چار بجے کے قریب یہاں پر پہنچیں گے اور ان کی ان کا جو خطاب ہے وہ بھی یہاں پر ہوگا چونکہ یہ لانچنگ سرمنی ہے اس پروجیکٹ کی جس کی تمام تر جو فلیکسیز ہیں وہ عویزہ کی گئی ہیں بلکل ایک نیا شہر جو ہے وہ جس میں نہ صرف کمرشل زونز ہوں گے ائرپورٹس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہوسنگ یونٹس کی بڑی تداد بھی یہاں پر متوقع ہے جو بنائی جائے گی مستقبل قریب میں تاہم فلحال اس کی لانچنگ تقریب ہے اس کو کتنے فیزز میں مکمل کرنا ہے اس کی اس حوالے سے جو لینڈ ایکوزیشن کا مرحلہ ہے اس کی جو سٹیج ہے ابھی تک فلحال سیکشن فور جو ہے وہ کیا گیا ہے سیکشن فور کے مطابق لاہور شہر کے بتیس موزاجات کی ایک لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو پچھتر کنال ارازی اس پروجیکٹ میں کے لیے ایکوائر کی جا رہی ہے جبکہ شیخوپورا کے جو موزاجات ہیں ان میں اناسی موزاجات ہیں جن کی ایکوائر کی جائے گی اس پروجیکٹ کے لیے یہ پینتیس کلومیٹر طویل یہ پروجیکٹ ہوگا جس میں جھیل ہوگی براجز بنیں گے اور میرے اکب میں لگنے والی جو آپ کو فلیکس نظر آ رہی ہے اس پر اس کے مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ بھی عویزہ کیا گیا ہے جس میں ہائی رائز بیلڈنگز کمرشل زونز ریزیڈنشل یونٹس کے ساتھ ساتھ انڈسٹرل یونٹس اور سپورٹ سٹی میڈیکل سٹی اس طرح کے جو پروجیکٹ سے فیلال اس کے خد و خال میں وہ شامل ہیں اس کے خد و خال میں وہ شامل ہیں راودل شاہد یہ بھی ہمیں بتائے گا کہ یہ پروجیکٹ تو بنایا جائے رہا ہے کیا عام عوام کے لیے اس پروجیکٹ میں کچھ رکھا گیا ہے بلکل چونکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ اولین ترجیحات میں شامل ہے موجودہ حکومت کی تو اس کی مناسبت سے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے بھی اس میں یونٹس بنانے کی اپدائی طور پر جو پرزنٹیشن ہے اس میں شامل تو ہیں لیکن یہ یونٹس تب ہی منیں گے ٹھیک ہے راودل شاہد حسین اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی اپنے ناصرین کو بتاتے چلے یہ پروٹوکول ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اپنی ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اس وقت ایٹ کلاب پہنچ چکے ہیں یہ ان کے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سٹی ٹی ٹو کی سکرین پر وزیراعظم عمران خان ایک دورہ ایک روزہ دورہ اے لاہور پر اس وقت موجود ہیں اس وقت وہ ایٹ کلاب پہنچ چکے ہیں بلکل ایٹ کلاب کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں راودل شاہد ہم آئے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلات نہ کر رہے تھے آپ سے وقتاً پا وقتاً تفصیلات لیتے رہیں گے بہت شکریہ فی الوقت آپ کا آگے بڑھیں گے وزیراعظم پاکستان کا دورہ اے لاہور کے شاہانہ انتظامات الڈی اے کے چھے افسران پروٹوکول ڈیوٹی دیں گے جبکہ ڈپٹی ڈیریکٹر احسن لطیف اور وجاہت علی پروٹوکول ڈیوٹی دیں گے ڈپٹی ڈیریکٹر راو فرمان اسسٹنٹ ڈیریکٹر خاتم حسین ڈیوٹی دیں گے اسسٹنٹ ڈیریکٹر رائے جنید شکر الہی پروٹوکول ڈیوٹی دیں گے جبکہ افسران اے ڈی سی آر عبد الرعوف کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے ڈی جی لڈی کے حکم پر نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کا دورہ لاہور ہے اس حوالے سے شاہانہ انتظامات کیے جا رکھیں ہیں الڈی اے کے چھے افسران پروٹوکول ڈیوٹی سر انجام دیں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر احسن لطیب وجہہ تلی پروٹوکول ڈیوٹی پر معمور رہیں گے جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر راو فرمان اور اسسٹنٹ ڈیریکٹر خادم حسین بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے لوٹ مار کرنے والوں نے وزیراعظم کی طلبی پر بلاوجہ طوفان برپا کیا ہے وزیراعظم اطلاع فیاضل حسن جوہان کہتے ہیں نئے تامی شدہ ہوتیل نے شراف کے کوٹے کیلئے اپلائے کیا جبکہ شراف کی فروغ کا لائسنس جاری کرنا ڈی جی ایکسائز کا اختیار ہے وزیراعظم اطلاع کہتے ہیں کہ ڈی جی ایکسائز نے ضروری کاروائی کے بعد لائسنس جاری کیا ہے ڈی جی ایکسائز نے فائنل وزیرعالہ سیکیٹریٹ بھیجی ہے فائل وزیرعالہ سیکیٹریٹ بھیجی جس سے بعد معاملہ دائرہ اختیار میں نہ ہونے پر فائل واپس بھیجوا دی گئی ہے ڈی جی اکسائز کے جانب سے جاری لائسنس موطل کر دیا گیا ہے فیاضل سن چوہان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہوتل انتظامے کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اداعت نے ڈی جی اکسائز کا فیصلہ ختم کر کے ہوتل کے حق میں فیصلہ دیا ہے سارے معاملے میں وزیراعلہ کی اختیارات کا ناچائز استعمال سمجھ سے بالتر ہے وزیراعلہ نیپ کے سامنے قابل احترام انداز میں پیش ہوں گے اور عوام پر ایک اور بھم گرانے کی تیاری ہے جیہاں ناظرین محکمہ ٹرانسپورٹ نے گاڑیوں کے قرائے بڑھانے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی ہے سمری میں گاڑیوں کے قرائے میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے گاڑیوں کا قرائے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر بڑھایا جا رہا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کے جانب سے یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گاڑیوں کے قرائے بڑھانے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی ہے سمری میں گاڑیوں کے قرائے میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دی گئی گاڑیوں کا قرائے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر بڑھایا جا رہا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ موقع فکتیار کیا گیا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے گاڑیوں کے قرائے بڑھانے کی سمبلی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے دو سے جانب آلونگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کی خلاف کارواہ کی رپورٹ پیش کر دی گئی محکمہ تحفظات محولیات نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش کی رپورٹ میں شہر میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی معصود کی کا اعتراف کیا گیا رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ شہر میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں موجود ہیں لٹی سی اور ٹرافک وارڈن سے مل کر کارواہ کی جا رہی ہے جنوری دوزہ اٹھارہ سے اب تک نو ہزار دو سو سولہ گاڑیاں چیک کی گئی ہیں رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ دھوان چھوڑنے والی ایک ہزار نو سو بائز گاڑیوں کے چالان سے فرسف کیے گئے ہیں جبکہ گاڑیوں کے مالگان سے پینسٹھ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو پچیس روپے وصول بھی کیے گئے ہیں رپورٹ میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے جبکہ آر لٹی کا مائز بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارواہی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے محکمہ تحفظ محلیات نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ پیش کی خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے سپریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی لباں کے لیے بری خبر ہے کاغذ ملو نے اسخوت کاغذ کی قیمت پانچ روپے فی کلو گرام بڑھا دی ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں پانچ روپے اضافہ کیا گیا ہے غریب طالبین پہلے ہی غریب ہیں اب مزید غریب ہو جائیں گے اور پانچ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے بری خبر سنائی گئی ہے کاغذ ملو نے اسخوت کاغذ کی قیمت پانچ روپے فی کلو گرام بڑھا دی ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے کاغذ بھی اب پانچ روپے کے جی مہنگا کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے شہزاد بتائے گا بجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں کاغذ کو مہنگا کرنے کی طالب المو اور ان کے والدان کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اردو بہدار اور پیپر مارکٹ میں کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد اب پیپر مارکٹ اور اردو بہدار کے اندر جو کاغذ ایک سو چھ روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہا تھا وہ ایک سو گیارہ روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو پیپر ایک سو دس روپے فی کلو گرام کے حساب سے اردو بہدار اور اس کے علاوہ پیپر مارکٹ گن پت روڈ پر فروخت ہو رہا تھا اس کی نئی قیمت اب ایک سو پندرہ روپے فی کلو گرام دیکھی جاری ہے جس پر تاجر برادری کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو غریب طلبہ کے والدان ہیں ان کی جانب سے بھی پیپر کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت کی گئی ہے اس حوالے سے جو طالب المہ ہیں ان کے والدان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں وہ بری طرح سے پس رہے ہیں ان کے لیے گزر بسر کرنا نہائید مشکل ہو گیا ہے ایسی صورت میں کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ تشویش ناک ہے اور اس اضافے کا پنجاب حکومت فوری طور پر نوٹس لے اور اس حوالے سے جو تاجر برادری ہے جو کاغذ کی فروخت سے وبستہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مقامی سطح پر جو کاغذ ملے ہیں وہ کاغذ کی قیمتوں میں از خود اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جس کے باعث جو کاغذ ملز مالکان ہیں وہ آرام سے بیٹھے بٹھائے کاغذ کی قیمتوں میں پانچ رپے فی کلوگرام کا اضافہ کر دیتے ہیں جس کا بوجھ جو ہے وہ غریب طالب المہ پر پڑتا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب پر پڑے گا شہزاد خان بہت شکریہ آپ کا پنجاب پر خصوصی بچوں کے سکول کی حالت ظاہر بہتر کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن نے سکولوں کو آؤٹسوز کرنے کا منصوبہ ڈروپ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن کی جانب سے منصوبے کو خاتم کرنے کیلئے سمبری وزرعالہ کو ارسال کر دی گئی ہے خصوصی بچوں کے سکولوں کی حالت ظاہر بہتر کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے کیا وجہ بنی جانگی علی رامے سے جی علی جاب حکومت کی طرف سے دو ہزار اٹھارہ انیس کا جو بجٹ تھا اس میں ایک سکیم رکھے گی جس میں کہا گیا کہ جتنے بھی سپیشل ایڈیوکیشن کے سکول ہیں ان کو آؤٹسوز کر دے جائے گا یعنی کہ پبلی پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت جو مختلف پارٹنر ہیں ان کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ انجیوز کو اور سیول سوسائٹیز کو جو سپیشل ایڈیوکیشن کے سکولز کو ڈاپ کرنا چاہتے ہیں اب اس حوالے سے کچھ خاطروں پر ایگریمنٹ بھی سائن کرنے کے حوالے سے بقاعدہ طور پر بریف جو ہے وہ بنایا گیا لیکن اب حکومت پنجاب کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس منصوبے کو ڈراپ کیا جا رہا ہے اب اس پر محکمت سپیشل ایڈیوکیشن کی طرف سے بقاعدہ یہ سکیم ڈراپ کرنے کے لیے وزیرالہ پنجاب کے نام ایک سمری بی ارسال کی گئے گزرشتہ روز کیبنٹ کمیٹری برائے خزانہ میں اس ایڈیوکیشن کو بھی اس کے ڈسکشن جو ہے وہ کی گئے لیکن اس پر جو سرمان شاہ ہیں مشہیر وزیرالہ پنجاب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فورت اوپر پیٹر تو اس کا انیرسز بیش کیا گیا کیا ہے ڈراپ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت اچھا پروجیکت تھا اور اس کے لیے 34 ملین کا بجٹ بھی رکھا گیا لیکن اب زلائے نے بتایا کہ اس پر کیبنٹ کمیٹری سے بقاعدہ اپروول لے جائے گی لیکن محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے اس پندھ سوپے کو بنانے کے لیے اس پر کام شکریہ تبدیلی سرکار کی حکومت کو دو سال سے ذات کا عرصہ مکمل ہو گیا مگر محکمہ لیبر میں تبدیلی نہ سکی فیکٹری ملازمین کی ریسٹیشن مزید جان لیتے ہیں سعود بٹ سے جی سعود آج بلکل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن جو وعدے اور وظیفے کیے گئے تھے خصوصی طور پر لیبر دپارٹمنٹ کے حوالے سے ان میں آج تک کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں کیے گئے سبائی وزارت لیبر کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا تھا کہ لیبر دپارٹمنٹ کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا اور جو گیارہ لاکھ ریجسٹرڈ برکر ہیں ان کی تعداد کو تقریباً تیس لاکھ تک لے کے جائے جائے گا جو فیکٹری ملازمین کام کریں فیکٹریوں میں اور صرف اور صرف ریجسٹریشن ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن انفرسٹرکچر مہک میں کہا آج بھی وہی ہے اگر فیلڈ کے حوالے سے بات کرے تو دو ڈیریکٹوریٹ ہیں لاہور کے اندر ڈیریکٹوریٹ آف ساؤتھ اور ڈیریکٹوریٹ آف نورس دونوں ڈیریکٹوریٹ کے صرف ایک ایک افسر کے پاس ایک پرانی موڈل کی گاڑی ہے فیلڈ انسپیکٹرز کی بات کریں لیبر آفیسرز کی بات کریں کسی بھی افسر کو نہ سرکاری موٹر سائیکل فرام کی گئی ہے نہ ان کے پاس اپنی موٹر سائیکلیں ہیں اس کے لیے کوئی فیول کا بجٹ دیا گیا ہے اس پر مہکمہ لیبر کے جو نیچے کام کرنے والے افسران ہیں وہ پریشان بھی ہیں اور سرابہ اتجاج بھی ہیں کہ ہم سے کام اور ورکلوڈ لینے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اگر انفرسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح کام کریں گے لیبر ڈیپارٹمنٹ کے اندر کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بیک ڈیٹڈ ٹیکنالوجی وہاں پر پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ورکر کا ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کرنا انتہائی مشکل کام ہے ساتھی ساتھ جو شاپس اسٹیبلشمنٹس اور فیکٹریز کے در کام کریں ٹھیک شکریہ آپ کا کرونا وائرس کی وجہ سے لیسکو کی ریکاوری شدید متاثر ہو گئی ہے رننگ ڈیفارٹرز کی جانب سے پاچیبل ادا ملو کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے تفصیلات جانب کے شاہد سپراس ایجری شاہد بتائے کہ واجبات کی ادا کی کیوں نہ کی گئی جی بلکل کرونا وائرس کی وجہ سے لہور الیکٹسپلائی کمپنی کی ریکاوری بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کمپنی شدید مالی بہران کا شکار ہو گئی ہے دستویزات کے مطابق اگر بات کی جائے تو نیجی اور سرکاری میکمیں اور ادارے جن کی جانب سے بیلوں کی ادایگی نہیں کی گئی ان کے ذمہ چودہ ارب باون کروڑ روپے کے واجبات واجب الادا ہے لیکن ان کے کنیکشن چل رہے ہیں ان کو منقطع بھی نہیں کیا گیا اس سے قبل اگر چار ماہ کی بات کی جائے تو اس دوران کمپنی کے مجموعی طور پر یہ فگر جو ہے وہ دس ارو روپے تک تھا اس طرح کرونا کے چار ماہ کے دوران اس میں چار ارب کے قریب جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دوسری جانب کمپنی کے اوورال اگر بات کی جائے تو سات لاکھ چوالیس ہزار ایسے کنزومرز ہیں جن کو بجلی تو فراہم کی جا رہی ہے لیکن ان کی جانب سے واجبات ادا نہیں کیے گئے یا پھر ایک ساتھ کی صورت میں بلوں کی ادایگی کی جا رہی ہے گامنٹ کی بات کی جائے تو گامنٹ کے تقریباً چھ ہزار دو سو تریپن سارپین ہیں جن کے زیمن پانچ ارب ستر کروڑ پہ جبکہ نیجی جو سارپین ہیں وہ سات لاکھ کے قریب بنتے ہیں ان کے ذمہ آٹھ ارب چوہتر کروڑ پہ بلوں کی مد میں واجب الادا ہے کمپنی کے اگر لاہور کے سرکلز کی بات کی جائے تو جس میں نوہ درن سرکل شامل ہے ان کی طرف دو ارب سولہ کروڑ پہ جو ہیں وہ ریکوری نہیں ہو سکی اسی طرح سینٹرل سرکل میں بھی دو ارب انتالیس کروڑ پہ جبکہ اشترن سرکل جو شالہ مار سرکل کہلاتا ہے اس میں بھی دو ارب پچاسی کروڑ پہ بلوں کی مد میں وصول نہیں کیے گئے اور سو سرکل جو ڈیفینس میں واقع ہے اس میں بھی دو ارب ستاون کروڑ پہ بلوں کی صورت میں وصول نہیں کیے گئے ذرانی یہ بتایا ہے کہ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے بڑے سیکٹر جس میں انڈسٹریل اور کمرشل سارفین سامل ہیں ان کے جانب سے بلوں کی ادایگی نہیں کی گئی اور اس کی وجہ سے یہ ریکوری کمپنی کی متاثر ہوئی ہے کمپنی نے بھی وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا اور ایک ساتھ کی صولت فراہم کی جس کے بعد یہ دس ارب سے بڑھ کے چودہ ارب باون کروڑ تک یہ واجبات پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی اس کے بعد کمپنی یہ ریکوری کس کی صورت میں کرتی ہے آیا کہ کنیکشن منقطع کیا جاتے ہیں یا نورس سرپ کرنے کے بعد ان سے ریکوری کی جاتی ہے سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا پلات الورٹ نہ ہونے اور سوسائٹی کی نہ کہ سیکیورٹی کے بعض پریس کلپ کے باہر احتجاج اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا دیا ہے سٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا کیا مطالبات ہیں تفصیلات جان لیں کہ فہد بٹی سے فہد بتائے گا سٹیٹ لائف کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں لاہور پلیس کلپ کے باہر ان کا مطالبہ ہے کہ جو مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر وہ حل کیے جائیں سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں ان کو سوسائٹی میں جی بتائیے گا کہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں جس کی ورہ سے آپ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں انتظامیہ پچھلے اور جو فیز ون بنایا بھی ہے تو اس میں انتظامی معاملات چوریاں ڈکیتیاں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں سیکیورٹی ریسک جو ہے وہ کافی زیادہ ہے سیکیورٹی بہتر نہیں ہے جی آپ بتائیے گا کہ فیز ون فیز ٹو میں سیکیورٹی کے کیسے معاملات ہیں ڈکیتیاں چوریاں تو عام ہو چکی ہیں وہاں پر ابھی ریسلڈی سیکیورٹی کے حوالے میں چھوٹی سی آپ کی بات کر لوں کہ سی بلوک سی میں انتظامیہ اتنے مطلب درجے پہ آئی ہوئے کہ جہاں پہ پارک تھا وہاں پہ کمرشل بنایا الڈی اے بھی نوٹس دیا آپ کے جو کنسرن آتارٹیز ہیں انہوں نے بھی نوٹس دیا لیکن سٹیٹ مطلب ابھی تک وہ اسی طرح کر رہے ہیں اچھا ابھی آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کیا مطالبات ہیں آپ کے بتائیے گا یہ جل سے جل ہمیں ہمارے پلوٹ ڈیویلپ کر کے دیں فیس ٹو کے تاکہ ہم وہاں پر اپنی رہائش اکتیار کر سکیں اس کے آس پاس کی زمینیں اتنی مہنگی ہیں اور ان کی کرپشن کا اندازہ یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہیں ٹوئے ہیں ڈیویلپمنٹ نہیں ہے یہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فیس ٹو خاص ٹھیک ہے فہد بھٹی بہت شکریہ آپ خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد پر کشش نمبرز خریدنے کے لیے ای آکشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سمیت پنجاب بھر میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے نمبر پلیٹس کو بہتر طریقے سے ای چلانی کے لیے سیف سیٹی آثارٹیز کی جنب سے میکمارک سائز کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کے نمبرز کا سائز پلیٹ کا سائز جو ہے وہ بڑھایا جائے جس پر دوزار اٹھارہ سے میکمارک سائز کی جنب سے اس پر ورکنگ جاری تھی جو کہ حتمی مراحل میں پہنچ چکی ہے اور اگلے چند روز میں نمبر پلیٹس کا جو کنٹریکٹ ہوگا وہ یونیورسل نمبر پلیٹس کا جاری کیا جائے گا جبکہ جو زیرے التواہ پندرہ لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس ہیں وہ بھی بنا کر شہریوں تک پہنچائی جائیں گی اسی حوالے سے روامہ سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کا کہنا ہے کہ چودہ اغسط کے بعد سے پنجاب بھر میں جو نمبر جاری ہوں گے وہ یونیورسل نمبر جاری ہوں گے جبکہ اسن کی آکشن کے لیے جو پرکشے نمبروں کی نلامی ہے اس کے لیے ای آکشن کا عمل شروع کیا جائے گا اور شہریوں کو پنجاب بھر میں زلے کی بجائے ایک ہی سیریز کے نمبر جاری کیے جائیں گے اور سوبر بھر کے تمام جو چھتیس اصلاح ہیں وہاں پر جو بھی سیریز جاری ہوگی وہ ڈی جی آفیس سے جاری ہوگی اور وہ ہی نمبر جو لاہور میں ملے گا ٹھیک ہے شکریہ آکشن کے حوالے سے بتانے کے لیے سیشن جج لاہور کیسن نظیر برٹ کی الویدائی تقریب دسٹرک جوڈیشٹری کوٹ کے ملاقسمین نے تقریب کا احتمام کیا سیشن جج کیسن نظیر برٹ نے تمام ججز عدالتی اہلکاروں کا شکریہ آدھا کیا لاہور سے آپ کی یادیں لے کر جا رہا ہوں سیشن جج کیسن نظیر برٹ نے ان قیالات کا اظہار کیا سینئر ایڈیشنل سیشن جج احسن محبوب بخاری نے بھی اس موقع پر شرکت کی سینئر سیبل جج ایڈمن شاکی بمبران اور دیگر ایڈیشنل سیشن ججز بھی اس موقع پر موجود رہے جبکہ تقریب سے خطاب میں سیشن جج لاہور کیسن نظیر برٹ نے کہا کہ دسٹرک جنشری کوٹ کے ملازمین نے تقریب کا احتمام کیا سیشن جج کیسن نظیر برٹ نے تمام ججز عدالتی حلکاروں کا شکریہ بھی کیا وزید جار لیتے ہیں شاہی نتیق سے جی شاہی نتیق بتائے گا جی آج سیشن کورٹ میں دسٹرک انڈ سیشن جج کیسن وزید برٹ کی الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا یہ سیشن کورٹ کی جو رنفیل سوسائیٹی ہے دسٹرک جولیشری کی انہوں نے اس کا احتمام کیا تھا جس میں تمام ملازمین اور ججوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیشن جج لہور سیشن نظیر برٹ نے کہا کہ میں لاہور سے آپ لوگوں کی یادیں لے کر جا رہا ہوں انہوں نے تلکین کی تمام ملازمین کو کہ جو بھی عدالت میں سائلین آئے ان کو مایوس نہیں لٹانا چاہیے اور ان کی دعائیں لینے چاہیے کیونکہ دعائیں لینے سے ہی آدمی اوپر جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر اس مقام تک پہنچا ہوں تو یہ سائلین کی دعائیں کی نتیجہ ہے میرے والد کی دعائیں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ جو کام میں نے یہاں پر ادھولے چھوڑے ہیں امید ہے کہ وہ آنے والے جو جج ہیں وہ اس کام کو پولا کریں گے اس کے تقریب میں شکیب عمران جو سینئر سیور جج ایڈمن ہیں انہوں نے اور سینئر سیور اڈیشنر سٹیشن جج احسن محبوب بخاری انہوں نے بھی خراجی تحظیم پیش کیا ان کی خدمات پر اور انہوں نے کہا ہم ہوتی مایوس ہوئے ہیں ان کے جانے پر اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ اللہ ان کو مزید ترکی دیں جو مرازمین تھے ان کی طرف سے بھی ان کی خدمات کو خراجی تحظیم پیش کیا گیا خدمات کو خراجی تحظیم پیش کیا گیا شاہی نتیق بہت شکریہ آپ کا واپس آنے کے سپرک کے بعد ٹرک ریکٹ سیزن دو ہزار بیس اکیس آئندہ ہفتے اہم فیصلے کیے جائیں گے فرس کلاس ٹیموں کی تشکیل اور میچز کے شیڈیور کو حتمی شکل دی جائے گی تفسیرات جان لیتے ہیں حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز بتائیے گا پاکستان کریکٹ بورڈ نے نئے ڈومیسٹک ریکٹ سیزن کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہ باتیں کی جاری تھی کہ ڈومیسٹک ریکٹ سیزن کے تمام طرح میچز جو ہیں وہ کراچی میں کروائے جائیں گے اس سلسلے میں پاکستان کریکٹ بورڈ نے حکومت کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کیے جانے کے بعد اپنی جو حکم انجملی ہے اس پہ ری وزٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئے ڈومیسٹک ریکٹ سیزن کے لیے ٹیموں کے انتخاب کے حوالے سے بھی کوچز کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ دو سے تین روز میں جو پلیئرز ریٹین کیے جائیں گے ان کو ریٹین کرنے کے بعد ریلیز پلیئرز کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا جس کے بعد پول آف پلیئرز جو ہے وہ سلیکشن کے لیے اس کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درائے کے مطابق نئے ڈومیسٹک ریکٹ سرکچر کے لیے جو نیا ڈومیسٹک سیزن ہے اس کو نیشنل ٹی ٹوٹی ٹورنمنٹ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں راول پینڈی اور ملتان کے نام زیر غور ہیں اور کبھی امکان اس بات کا ہے کہ یہ نیشنل ٹی ٹوٹی ٹورنمنٹ جو ہے یہ ملتان میں کروایا جائے گا تا ہم اس حوالے سے ہتوی فیصلے جو ہیں پاکستان کرگر بورڈو کا ہم آئندہ ہفتے کریں گے اور اس سلسلے میں آئندہ ہفتے پاکستان کرگر دومیسٹک ریکٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نئی صوبائی اسیویشنز ہیں ان کی تشکیلیں کے اوپر عمل جو ہے وہ بھی اپنے آغاز پر اس کا بھی آغاز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دومیسٹک ریکٹ سیزن ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے حافظ حباظ بہت شکریہ نیو سٹوڈیا سے فلوافت